شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مربان نہائیت رہن والا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکش دے دی اور دعوت کی ہاتھوں جالوت قدل ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے دعوت کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہئی علم بھی عطا فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیاتیں ہیں جنہیں ہم حکانیت کے ساتھ آپ پر پڑتے ہیں بلجکین آپ رسولوں میں سے ہیں یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلیت دی ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو موجزات عطا فرمائے روح القدس سے ان کی تعاید کی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپا پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی جڑھائی نہ کرتے لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفات اور کافر ہی ظالم ہے اللہ تعالیٰ ہی محبود برحک ہے جس کے سوا کوئی محبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے جسے نہ اونگ آئے نہ نیند اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں ارے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے آئیں جو ان کی پیچھے آئیں وہ اس کی علم میں سے کسی چیز کا حیاتہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی وسیعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہدایت صلاح سے روشن ہو چکی ہے اس لئے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کھڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے وہ انہیں ادھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیاء شاتین ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر ادھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں